نمسکار دوستو پرنسو ہوم ڈیزائنر میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دھر کا طلاعب یعنی چھت بناتے سمائے کتنے ایم ایم کا اسٹیل بار کہاں پر یوز کرنا چاہیے یعنی کتنی موٹی سریعہ ہمیں لوس کرنی چاہیے جیسے ہماری لٹک بیم ہیڈن بیم میں سریعہ اور رنگ کی سائز کیا رکھنے چاہیے آج ہم اسی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے اور ہم اس میں سیکھیں گے کہ ایک اسٹیل سے دوسرے اسٹیل کے بیش کی دوری کیا ہونے چاہیے چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے فرینڈ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ یعنی آپ نے ہمارے چائنل پر نئے ہیں تو چائنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیرس کر دیں جس سے آنے والی اچھی اچھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے جیدی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گھر بناتے سمجھے گھر کے چھت میں ہمیں کتنے ایم ایم کی اسٹیل بار یوز کرنی چاہیے یعنی کی کتنی موٹی سریعہ ہمیں یوز کرنی چاہیے تو دوستوں گھر بناتے سمجھے گھر کی چھت میں کبھی بھی آپ دس ایم ایم سے کم اسٹیل بار نہیں یوز کریں گے اس کو آپ کہیں پر نوٹ کر لیجئے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے سلائپ کی ہر جگہ دس ایم ایم کی سریعہ یوز کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری بیم ہے جیسے ہماری لٹک بیم ہے یا ہماری جہاں پہ ہیڈن بیم ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بیم میں ہم نے بارہ ایم کی سریعہ یوز کی ہے تو اگر آپ سے کسی انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ سلائپ کی چھت میں سلائپ میں کتنے ایم کی سریعہ یوز کرنی چاہیے تو آپ کا انسور ہونا چاہیے کہ سلائپ میں کبھی بھی دس ایم سے کم کی سریعہ یوز نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے بیم ہماری یہاں پہ جو بیم دیکھ رہی ہے لٹک بیم ہے ہم نے یہاں پہ بارہ ایم کی سریعہ یوز کی ہے اور اس کے علاوہ باقی ہم نے سب جگہ دس ایم کی سریعہ یوز کی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس رنگوں کی یہ تو ہماری یہ رنگ کی سائز ہے سات بائی دس سات بائی دس کی سائز ہے اور اس کے علاوہ فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہر جگہ دس ایم کی سریعہ یوز کی ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھ رہا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کون سی بیم پہ کہاں پہ کتنے میں ان کی سریعہ اور رنگ دی ہے چلتے ہیں دوستو ہم اپنے ہم نے جہاں پہ لٹک سوری جہاں پہ ہم نے ہیڈن بیم دی ہے اس کی سائز ہم نے کیا رکھی ہے اور اس رنگ کی دوری کیا ہونی چاہیے تو دوستو دس سے دس سے بارہ سینٹی میٹر ایک رنگ سے دوسری رنگ کی دوری ہونی چاہیے اس کے لئے ہم نے جو اس میں رنگ دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے رنگ سات بائی تین کا چھلہ مطلب دیا ہے رنگ دی ہے تو دوستو ویڈیو میں بتائے گئی جانکاری گھر کے لیے کسی فلائٹ یا بیلڈنگ کے لیے نہیں ہے بیلڈنگ فلائٹ کی ڈیزائن ہوتی ہے ڈیزائن کر کے ہی یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سلائب میں کتنے امیم کی سٹیل بار لگے گی اور اس سٹیل سے ایک سٹیل سے دوسرے سٹیل کی ڈیسٹینز کیا ہوگی تو ویڈیو میں بتائے گی جانکاری چھوٹے گھر کے لیے ہے یا بھی آپ چھوٹا گھر بنا رہے ہیں تو ان سبھی باتوں کا دھیان رکھئے تو آپ کا جو سلائب ہوگا پوری طرح سے سٹرانگ ہوگا تھانکس فار ووچنگ